جس کسی صافی پہ حملہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ یقینی طور پہ کوئی کام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا کام کسی کو پسند نہیں آیا اس لیے اس پر حملے ہو رہے ہیں میرا تعلق جیلم سے ہے اور میں جو ابتدائی دن ہے تعلیم کے ناشنل فانڈیشن سکول ہے ایک جیلم شہر میں اس میں میں پڑھتا رہا ہوں پھر میں جو ٹینتھ کریڈ چھٹی سے آنورڈ ٹینتھ کریڈ جو ہے وہ میں کالا گجرا میں گورمنٹ سکول ہے وہاں پہ میں پڑھتا رہا ہوں اور اس کے بعد میں اسلامباد آگیا یہ نائنٹی فائیو کی بات ہے سولہ مائی نائنٹی فائیو کو میں اسلامباد آگیا اور اس کے آنورڈز میں موسٹ آف تا ٹائم اسلامباد رہا ہوں میں نے یہاں پہ گریجویشن کی گریجویشن کے بعد جب گریجویشن کے پیپرز ہی ہو رہے تھے تو انہی دنوں میرا جو انٹرڈکشن ہے وہ جنللزم سے ہوا میرے ایک ٹیچر تھے افضل عوان میرے انگلیش کے ٹیچر تھے وہ ہماری ڈیبیٹنگ کلپ کے پریزیڈنٹ تھے کالج کے اندر تو وہ مجھے انہوں نے انٹرڈیوز کروایا جنللزم سے وہ ایک تعمیر اخبار ہوا کرتا تھا تو اس میں وہ رپورٹنگ کیا کرتے تھے تو میں ڈیبیٹر تھا کالج کا اور مختلف جو پروگرامز ہوتے تھے کالج کی طرف سے تو ان پروگرامز میں میں اپنے کالج کو رپریزنٹ کرتا تھا اور ظاہر ہے بڑے ہم نے جو پروگرامز ہیں وہ فنکشنز ہیں کمپیٹیشنز ہیں وہ جیتے تو اس کی وجہ سے جو افضلوان صاحب ہیں وہ مجھے بڑا پسند بھی کرتے تھے تو وہ تو پھر جب جنللزم سے میں انٹرڈکشن ہو گئی گریجویشن کے پیپر ہو رہے تھے تو میرے گھر جو ہے اسلام آباد میں یہ گول مارکریٹ میں ہوا کرتا تھا ستارہ مارکریٹ میں ایک اردو اخبار کا دفتر نیا نے کھلا ابھی پیپر میرے شیڈول ہیں ابھی پیپر ہوئے نہیں گریجویشن کے تو میں وہاں سے گزر رہا تھا تو میں نے وہاں پہ اشتیار لگاوا تھا کہ ہمیں رپورٹرز کی اور جنرلسٹ کی ضرورت ہے تو میں جسٹ جسٹو ٹائے ماللک کہ میں اپنا کانفیڈنس چیک کروں تو میں وہاں پہ اخبار کے دفتر میں چلا گیا اور جا کے انٹرویو اپنا دے دیا اور مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ اردو کا اخبار تھا اور میں انگریزی زبان میں جسٹ ایک ایج ایسی ہوتی ہے آپ کی جس میں آپ شو آف بھی بڑا کرتے ہیں انگریزی بول کے یہ نہیں کہ دھسنا ثابت ایک کرنا ہے تو انہوں بڑا نولیج ہے الگ انگریزی نولیج دی کوئی پیرامیٹر نہیں ہے تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں اردو اخبار کے لیے انگریزی زبان میں جب انٹرویو دیا تو وہ جو ایڈیٹر تھا بڑا اخبار تھا وہ ایڈیٹر بھی بڑا امپریس ہوتا انہوں نے کہا جب انہوں نے مجھے کہا ہم نے آپ کو ہائر کر لیا تو میرے ذہن میں یہ آپشن نہیں تھی کہ یہ مجھے ہائر کریں گے تو میں بڑا کنفیوز ہوا مجھے یہ تھا کہ یہ ریجیکٹ کر دیں گے تو میں نے انہوں نے کہا کہ میرے تو پیپرز ہو رہے ہیں تو انہوں نے مجھے کہا کہ آپ پیپرز کے بعد میں آ جائیں خیر لمبی بات ہے پیپرز کے بعد میں جب آیا تو وہ مجھے کوئی بندہ لیفٹی نہ کرائے پھر وہی جو افضل عوان صاحب ہیں میرے جو ٹیچر تھے انگلیش کے میں نے ان سے بات کی ان کا ایک دوست اسی اخبار میں کام کرتا تھا تو انہوں نے مجھے موقع دیا اور میں چونکہ میری انرولمنٹ تو پہلے سے ہوئی تھی تو پھر میرا ایک جنللزم فارمل جو پریکٹس آف جنللزم ہے وہ شروع ہو گئی ابھی میں نے گریجویشن کے پیپرز کے فوری بعد ابھی گریجویشن کا ڈرڈ نہیں آیا کوئی بھی جو جنللسٹ ہوتا ہے وہ کسی بھی ادارے کے خلاف نہیں ہوتا کسی کا بھی انٹی نہیں ہوتا انڈرسٹینڈنگ ہے نا کہ انٹی اسٹیبلیشمنٹ یا انٹی فوج کا بھی بعض لوگ کہہ دیتے ہیں یہ کسی سے میں کسی کا انٹی نہیں ہوں کسی بندے کا بھی انٹی نہیں ہوں ہاں اختلاف رائے ہے ضرور خلاف نہیں ہوں کسی کے اختلاف کس کے اوپر ہے اختلاف اس بات پہ ہے کہ جب آپ ملک کے اندر آئین پر عمل درامند نہیں کریں گے تو ایک جنللزم کے طور پر ہم پوائنٹ آؤٹ کریں گے کہ یہاں پر عائین کی خلاف وردی ہو رہی ہے یہ لوگ عمل درامند نہیں کر رہے ہیں جب کانون کی خلاف وردی ہوگی تو پوائنٹ آؤٹ یہ کرنا ایک جنللزم کا فرض ہے کہ وہ پوائنٹ آؤٹ کرے کہ یہ کانون کی خلاف وردی ہوئی ہے اور جب جنللزم پوائنٹ آؤٹ کرتے ہیں آئین کی خلاف وردیوں کو کانون کی خلاف وردیوں کو تو بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے جنللزم ان کی اتنی اچھی تربیت نہیں ہوئی بہت ساری وجوہات کی وجہ سے ہمارے جو جنرلسٹ ہیں وہ کمزور لوگوں کے اوپر پتھر مارتے ہیں جب آئین اور قانون کی خلاف وردی طاقتور لوگ کریں تو ہم کان لپیٹ لیتے ہیں آنکھیں بند کر لیتے ہیں اور چلے جاتے ہیں اور جو لوگ طاقتور لوگوں کے اوپر بھی وہی قانون اپلائی کرتے ہیں جو قانون کمزور لوگوں کے اوپر کرتے ہیں تو ان کو کہہ دیا جاتا ہے یہ تجھے انٹی اسٹربلشمنٹ ہے یہ بڑی غلط تینکنگ ہے کسی سے میں کسی کے خلاف نہیں ہوں نہ کسی ادارے کے خلاف ہوں نہ کسی اسٹربلشمنٹ کے خلاف ہوں اختلاف مجھے ضرور ہے اور میں فخر سے اختلاف کرتا ہوں کیونکہ مجھے جنرلزم نے اختلاف کرنا سکھایا ہے یہ جنرلزم کی پہلی ٹویننگ ہے کہ جہاں پر بھی کوئی بھی غلط کام کوئی بھی کرے چاہے وہ سیاستدان ہو چاہے وہ کسی سرکاری ادارے سے تعلق رکھتا ہو چاہے اس نے پولیس کی وردی پہنی ہو یا کوئی اور وردی پہنی ہو جو بھی غلط کام کرے اس کو پائنٹ آؤٹ کریں تو دس اس دی بیسک ٹریننگ پاکستان میں اس وقت جنرلزم کی جو صورتحال ہے وہ سب سے بتر صورتحال ہے دو تین وجوہات ہیں ایک تو گلوبل جنرلزم کے حوالے سے سیچویشن بڑی خراب ہے جو جنرلزم کا جو تعلق ہے وہ جمہوریت کے ساتھ ہے اور گلوبلی جو جمہوریت دیموکریٹک سسٹمز ہیں وہ چیلنج ہوئے ہوئے ہیں آپ امریکہ میں دیکھ لیں ڈانلڈ ٹرمپ آپ لیٹن امریکہ میں چلے جائیں وہاں پر بہت ساری آپ کو ایکزمپلز مل جائیں گی آپ اپنے پروس میں چلے جائیں ہندوستان کے اندر جو کہ ہم سے زیادہ اچھی جمہوریت کے طور پر جانا جاتا تھا وہاں پر جمہوریت اور سیکلرزم کا جو تباہی ہو گئی ہے وہ تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی تو ایک تو گلوبل فنومنہ ہے دوسرا پاکستان کا ایک ڈومیسٹک لینڈسکیپ بھی ہے جو ایک پورے ٹریک ریکارڈ ہے پاکستان میں جنرلزم کے خلاف اور جنرلسٹ کے خلاف اور پرٹیکللی ان جنرلسٹ کے خلاف جو حکومت کے اوپر تنقید کرتے ہیں ان باتوں کے اوپر تنقید کرتے ہیں جو باتیں عام طور پر جنرلسٹ نہیں کرتے تو جو یہاں پر حکومت کو جو سوٹ کرتا ہے وہ سوٹ یہ کرتا ہے کہ صافی سوال نہ کریں وہ کیمروں کے سامنے آ کر اپنی باتیں بیان کریں وہ حکومتوں کو ریاستوں کو یہ سوٹ کرتا ہے کہ صافی اندر کی خبریں نہ نکالیں مثال کے طور پر آپ کے پاس ابھی تازہ بہت بڑی ایگزیمپل ہے احمد نورانی نے ایک خبر کی اب احمد نورانی نے جو خبر کی پہلے تو آپ نے اس کو جوڑا کہ جی یہ راہ کا ایجنٹ ہے جی یہ اس میں راہ سے لے کے آئے چلے جی مان لیے جی راہ کا اس میں کوئی ہوگا مان لے فرض کر لے آپ مجھے یہ بتائیے کہ احمد نورانی کے خبر کے جو کانٹنٹس ہیں اگر وہ غلط ہیں تو آپ ثابت کریں کہ یہ غلط ہیں آپ امریکہ میں جا کے اس کو حتر کے عزت کا نوٹس دے دیں پاپا جانز کی جو ہیں آؤٹ اٹ وہ تو ادھر ہیں تو میسنجر کو قتل کر دینا یہ جنرللزم نہیں ہے اور ہم لوگ اس کو ایکسپٹ کر لیں اور آپ دیکھئے کہ یہ لوکل لیول سے لے کر نیشنل لیول تک مسئلہ یہ ہے کہ جس جنرلسٹ کو آپ کے لوکل لیول پہ ڈی پیو ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ کرٹیکل رپورٹنگ کرتا ہے ڈی سیو ناپسند کرتا ہے کیونکہ وہ کرٹیکل رپورٹنگ کرتا ہے یا میجسٹریٹس اس کو ناپسند کرتے ہیں کیونکہ وہ ان کی کرپشن کے بارے میں بتاتا ہے اس جنرلسٹ کو اکیلا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے باقی جنرلسٹ کو فیور دے کے ان کو ساتھ ملا کے تاکہ اس کی جو کریڈیبلیٹی ہے اس کو ڈیمیج ہو یہ نہ دیکھا جائے کہ اس نے کہا کیا ہے کیا اس میں سچائی ہے یا نہیں ہے کیا اس کی بات میں اگر سچائی ہے تو اس کی تحقیقات ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں یہ تو جنرلسٹی خراب ہے تو جنرلسٹ کے خراب ہونے سے یا جنرلسٹ کو برا کہنے سے فائدہ نہیں ہوگا جنللسٹ کوئی بھی ہوتا ہے کسی بھی دنیا کے ملک کا کسی بھی معاشرے کا وہ جنللسٹ اس معاشرے کا آئینہ ہوتا ہے اگر آپ کو آئینے میں اپنا چہرہ بھدہ نظر آتا ہے تو آپ اپنا چہرہ صاف کیجئے آئینے کو پتھر مار کر مت توڑیے تو یہ پرابلم ہے ہماری سوسائیٹی کا ہم پتھر مار کے آئینہ توڑنا چاہتے ہیں اپنا چہرہ صاف نہیں کرنا چاہتے ہیں صافیوں کے ساتھ بعض یونینز کھڑی بھی ہوتی ہیں ایسا نہیں ہے کہ بلکل کھڑی نہیں ہوتی ہیں ابھی ریسنٹی متیولہ کے ساتھ جو واقعہ ہوا ہے اس پہ یونینز سامنے آئی ہے احمد نرانی کو جس طرح سے غیر ملکی کارندہ بتایا جا رہا تھا اس پہ یونینز سامنے آئی ہے یہ ضرور آپ کہہ سکتے ہیں کہ یونینز ہماری کمزور ہیں اور یونینز کی کمزوری کی دو تین بہت بڑی وجہ ہیں ایک یہ ہے کہ یونینز کو ہم نے کبھی جو پروفیشنل جنرلسٹ ہیں انہوں نے سٹین تھن نہیں کیا دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ یونینز کے اندر بھی جو انٹی ڈیموکریٹک فورسز ہیں وہ انگریس کر رہی ہیں ایسے ایلیمنٹس زیادہ یونینز کے اندر بھی گھوسائے ہیں جو ایکشلی جنرلسٹ نہیں ہیں اور انہوں نے آکے جو ایکشل جنرلسٹ ہیں جو جنرلسٹ ہیں جو جنرللی لوگوں کو معلومات فراہم کرتے ہیں ان کا جو رائٹ ہے وہ یزرب کر لیا ہے بات یہ ہے پہلی کہ بلکل درست بات ہے کہ جو بڑے صافی یا نام نہاتھ بڑے صافی ہیں وہ چھوٹے شہروں کے صافیوں کو اہمیت نہیں دیتے لیکن میں آپ کو یہ بات بتا رہا ہوں سوشل میڈیا نے جو ڈائنیمکس ہے وہ چینج کر دی ہیں آج میں آپ کو کئی ایکزامپلز دے سکتا ہوں جس میں چھوٹے صافیوں پر اٹیک ہوئے تو یہاں پر جو مین سٹیم میڈیا کے جو جنرلسٹ ہیں انہوں نے ان کے لیے ٹویٹ کیا سوشل میڈیا کے اوپر آواز اٹھائی جو مین میڈیا ہاؤسز ہیں میں نے آپ کو بتایا کہ یہ مین میڈیا ہاؤسز اور میڈیا آوٹ ٹیٹس کی کمزوری ہے کہ وہ اپنے جو علاقائی رپورٹرز ہیں ان کو وہ خود عزت نہیں دیتے آپ کے کئی ایسے رپورٹرز ہیں جن کے اوپر کوئی اٹیک ہو جاتا ہے جن کے اوپر کوئی کیس ہو جاتا ہے تو وہ جو ادارہ ہے جس ادارہ کے لیے وہ کام کرتے ہیں وہ ادارہ اس کی خبر نہیں چلاتا تو یہ وہ پوائنٹ ہے جس کے اوپر جو صافیوں کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہوگا اور اس اتحاد کو لوس طریقے سے نہیں بلکہ ایک فارملائز طریقے سے ایک آرگنائز طریقے سے آگے بڑھانا ہوگا اور یہ دو طرفہ کام ہوگا یہ جو ریسیونگ اینڈ پر جنرلسٹ ہیں ان کو بھی انیشیٹیو لینا ہوگا کہ مین سٹریم جنرلسٹ سے رابطے میں رہیں اور انہیں بتائیں کہ اگر کوئی اٹیک ہوتا ہے اس کی اطلاع دیں تاکہ وہ کسی نہ کسی طریقے سے آوٹلٹ جو ہے نیوز جو آوٹلٹ ہے وہ اس کی ہو بدقسمتی یہ ہے کہ چھوٹے شہروں کے جنرلسٹ کو بڑے شہروں کے جنرلسٹ نے اور بڑے میڈیا ہاؤسز نے جنرلسٹ تسلیم ہی نہیں کیا ہوا اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ چھوٹے شہروں میں جو او ایس آرز کام کرتے ہیں جو جنرلسٹ کام کرتے ہیں ان کی سیلری کا اور ان کی جو مہانہ انکم ہے اور ان کی جو ہائرنگ ہے اس کا پراپر سسٹم کسی بھی ایک آدھ دارے کے علاوہ کسی بھی دارے کے پاس موجود نہیں ہے ہمارے زلے کی سطح پر جب کسی بھی اخبار کا یا ٹیلوین کا کوئی نمائندہ سیلیکٹ کیا جاتا ہے ہائر کیا جاتا ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کی تعلیم کیا ہے اس وقت یہ نہیں دیکھا جاتا کہ اس کا جنرلسٹک پس منظر کیا ہے اگر پاکستان میں تعلیم کی کمی بھی ہے اگر اس کو بھی آپ ریلیکس کریں تو اس کا جنرلسٹک پس منظر ضرور دیکھا جانا چاہیے تو جب یہ چیزیں آپ نہیں دیکھتے ہیں اور آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہ جو بندہ ہے یہ ہمارے ادارے میں پیشے کتنے دے رہا ہے ہمیں سیکیورٹی کتنی دے رہا ہے یا ہمارے کسی خاص بندے کے ساتھ اس کے کتنے تعلقات ہیں تو یہ پرابلمز وہاں پر پیدا ہو گئی ہیں ہمارے جو زلوں کی لیول کے اوپر جو جنرلزم ہو رہا ہے اس کی جو ذمہ داری اگر وہ برا جنرلزم ہو رہا ہے اس کی ذمہ داری ہمارے میڈیا ہاؤسز کے اوپر ہے اخبارات کے اوپر ہے اور ٹی وی چینلز کے اوپر ہے کیونکہ انہوں نے ان زلوں میں ان تحصیل کی سطح پر یونین کونسل کی سطح پر جنرلسٹ کو جنرلسٹ نہیں سمجھا ان کو پرابر سیلری نہیں دی ان کو پرابر عزت نہیں دی بدقسمتی یہ ہے کہ پی ٹی آئی حکومت جنللزم کے لاش کے اوپر پاؤں رکھ کے اقتدار میں آئی ہے اور جب یہ اقتدار میں آئے ہیں تو انہوں نے اس بات کو یقینی بنایا ہے کہ پاکستان میں جو جنللزم ہے وہ پھلے پھولینا سوال کرنا سوال اٹھانا اس کی حمد افضائی نہ ہو یہ بڑی بدقسمتی کی بات ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو پی ٹی آئی کی گارمنٹ ہے اس کو بھی اس بات کی ریلائزیشن آ رہی ہے کہ جو جنللزم ہے وہ خود ان کی بقا کے لیے بڑا ضروری ہے اور انڈیپینڈنٹ جنللزم ہے آہستہ آہستہ حکومت کو بھی یہ یقین آ رہا ہے اور یہ سمجھ آ رہی ہے پتہ نہیں یہ سمجھ کہیں ایسے وقت میں نہ آئے جس وقت ان کے آتھ میں کچھ بھی نہ رہے تو مجھے یہ یقین ہے کہ ان کو آہستہ آہستہ اس بات کی سمجھ میں آ رہی ہے اللہ یہ کرے کہ یہ جلدی سمجھ میں آئے میری آئی ویش کہ یہ جلدی سمجھ میں آئے تاکہ یہ جنللزم کو آہ کو انریچ کریں انڈیپینڈنٹ جنللسٹ کو انڈیپینڈنٹ جنللزم کو جو الٹی میٹلی پی ٹی آئی نہیں کوئی بھی جو حکومت ہوگی اس کے فائدے میں ہے سچ جو سچا آہ سچی جو خبر ہے وہ الٹی میٹلی حکومتوں کو فائدہ دیتی ہے ان کو نقصان نہیں ہوتا جو کریسز ہے جو جنگ گروپ کے خلاف جو کاروائیاں ہیں پرٹیکلرلی میر شکیلو رحمان کو جس طریقے سے انہوں نے اریسٹ کیا ہوا ہے اس کا ایک پورا بیگراؤنڈ ہے اور یہ بیگراؤنڈ اگین ٹو تھوزن فورٹین میں چلا جاتا ہے جب دھرنے ہوئے تھے یا انیس سپریل دوہزار چودہ کو جب حامد میر کے اوپر اٹیک ہوا تھا تو اس کے بعد ایک پورا نیرٹیو بلڈ کیا گیا جنگ گروپ کے خلاف میر شکیلو رحمان کے خلاف اور اس جو انٹی جنگ گروپ نیرٹیو تھا اس کو جو سپورٹ پلٹیکلی پاکستان میں کسی واحد جماعت نے اگر اس نیرٹیو کو سپورٹ کیا ہے واحد قومی جماعت نے وہ پاکستان تحریک انصاف تھی اور وہ پاکستان تحریک انصاف حکومت میں آگئی اور حکومت میں آکے آپ کو پتا ہے کہ میر شکیلو رحمان کو گرفتار ہو گئے تو یہ ایک پورا تسلسل ہے اس کے اوپر بہت ساری مجھے پتا ہے کہ کچھ لوگ کے تابعے بھی لکھ رہے ہیں تو یہ جنرلزم کا ایک بہت بڑا سیاہ باب ہے کہ حکومت جو ہے سٹنگ حکومت وہ پاکستان کے سب سے پرانے میڈیا ہاؤس کے مالک کو گرفتار کر دیتی ہے اور پوری دنیا میں یہ نہیں ہے کہ میں جنگ گروپ سے تعلق رکھتا ہوں تو میں یہ بات کروں نیویارک ٹائمز وہ جنگ گروپ سے تعلق نہیں رکھتا گارجین برطانیہ کا وہ جنگ گروپ سے تعلق نہیں رکھتا ڈینش اخبارات یورپ کے اخبارات ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان جو ادارہ ہے انڈیپینڈن ادارہ ہے پھر انٹرنیشنل ہیومن رائٹس ووچ یہ تمام اداروں نے اس کے اوپر بات کی اور بتایا کہ کس طرح حکومت جنرلزم کے اوپر فری سپیچ کے اوپر اور فریڈم آف میڈیا کے اوپر اٹروسٹیز کر رہی ہے پہلی بات ہوئی ہے کہ جس کسی صافی پر حملہ ہوتا ہے اس کا مطلب وہ یقینی طور پر کوئی کام کر رہا ہے کہ اس کی وجہ سے اس کا کام کسی کو پسند نہیں آیا اس لیے اس پر حملے ہو رہے ہیں اور بدقسمتی یہ ہے کہ نائن الیون کے بعد کا اگر ڈیٹا دیکھئے تو صرف ایک جو کیس ہے اس کے اوپر پیش رفت ہوئی تھی وہ ولی بابر تھا جو جنگ کا جیو کا رپورٹر تھا کراچی میں اور ولی بابر کے کیس کے اوپر بھی پیش رفت ہوئی مجرموں کو جو ایکچول سزا ہے وہ ابھی ایکسیکیوٹ نہیں ہو سکی دوسرا جو کیس تھا وہ ڈینیل پرل کا تھا امریکی صحافی تھا اس کے اوپر کیس ہوئی لیکن ابھی تک سزا اس پر نہیں ہو سکی اور آپ کا پتہ ہے کہ جو انٹی ٹیرزم کی کوٹ نے جو سزا دی تھی اسے سیٹ ایسائیڈ کر دیا تحقیقات میں بھی خامیاں تھی پاکستان میں جنلس کے اوپر جو اٹیک ہے وہ سب سے سویر اٹیک اس لیے ہے کیونکہ جنلس جو ہے وہ معاشرے کا آئینہ ہے حکومتوں کی غلطیاں وہ بتاتا ہے حکومتیں اس میں سنجیدگی اس لیے نہیں لیتی کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ جنلس کے اوپر جو لوگ اٹیک کرتے ہیں بعض اکثر کیسز میں حکومتیں بے بس ہو جاتی ہیں کیونکہ حکومتیں بھی ان طاقتور لوگوں کے بارے میں بات نہیں کر پاتی وہ اتنے طاقتور لوگ ہوتے ہیں وہ حکومتیں بناتے گراتے ہیں اور وہ پاکستان میں پلٹیکل لینڈس کے بناتے ہیں تو اس لیے حکومتیں بھی مجبور ہو جاتے ہیں دوہزار دس میں جب میرے پر اٹیک ہوا تھا تو میری اس وقت کی جو آرگنیزیشن تھی اس نے مجھے لندن ٹرانسفر کر دیا تھا تو میں نے ریفیوز کر دیا تھا ابھی ٹوزن سیونٹین میں جب میرے ساتھ ایک واقعہ ہوا تھا تو مجھے ایک ملک کے امبیسی والوں نے مجھے رابطہ کیا ان کے ڈپلومیٹس نے تو وہ مجھے آفر کرنا چاہ رہے تھے کہ میں باہر چلا جاؤں تو میرا نہیں خیال کہ باہر جانا کوئی سلوشن ہے اگر ہم نے پاکستان میں رہنا ہے اور پاکستان میں جنرلزم کرنا ہے تو ہمیں یہاں پہ رہ کے ہی جنرلزم کرنا چاہیے چوری نہیں کرنی چاہیے ڈاکا نہیں مارنا چاہیے اور جب آپ چوری ڈاکا نہیں ماریں گے تو آپ کا جو مخالف ہے اس کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے گا کہ یہ جو بات کہہ رہا ہے یہ اس بات پر یقین لگتا ہے اس لیے کہہ رہا ہے اس کے پیچھے یہ کوئی مالی مفاد نہیں ہے تو جب آپ کے مخالف کو بھی اس بات کا یقین ہو جائے جن لوگوں کے بارے میں آپ نے وہ شروع میں اشارہ کرنے کوش کی کہ انٹی اسٹیبلشمنٹ یا کچھ ادارے تو میرے یہ خیال ہے ان اداروں کو بھی یہ پتا ہوتا ہے کہ یہ کون سا بندہ چور ہے کون سا نہیں ہے تو وہ بھی اٹیک ضرور کرتے ہیں کیونکہ ان کی بھی بڑی مجبوریاں ہوتی ہیں ان کے پیچھے بھی کوئی سسٹمز بیٹھے ہوتے ہیں لیکن ان کے بھی اندر انسان بستا ہوتا ہے اور وہ بھی دل میں یہ سوچتے ہیں کہ ہم زیادتی کر رہے ہیں تو ہمارا یہ کام ہے کہ ایسی جو چیزیں ہیں ان کو ڈسکرج کرنا چاہیے بعض ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں کہ باہر چلے جانا ان کی سیفٹی ہے تو ان کو جانا بھی چاہیے جو بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی فیملی کی جان کو خطرہ ہے تو میں یہ سمجھتا ہوں جان سے تو آگے کچھ بھی نہیں ہے لیکن میں ابھی تک تو یہ سمجھتا ہوں کہ بلکل باہر نہیں جانا چاہیے نہ میری یہ آپشن ہے نہ میرا ابھی تک کوئی خیال ہے کہ میں کبھی پاکستان کو چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے چلا جاؤں اس میں کوئی شک ہی نہیں ہے کہ جب پیمرہ کی طرف سے لائسنسز دیے گئے کہ جو بندہ تیل اور گھی کی فیکٹری چلاتا ہے اس کو بھی آپ نے لائسنسز دے دیا جو جوتے بناتا ہے جو سونا بیچتا ہے ٹپکل کاروباری لوگ ان کو بھی آپ نے لائسنسز دے دیا تو جب اس طرح کے لوگ آئے تو ان کی جو ترجیح پہلی ہے وہ کاروبار ہے ان کی ترجیح پہلی جنرلیزم نہیں ہے دیکھیں پاکستان میں جو جنرلیزم کے چار تاریخی طور پر ادارے جانے جاتے ہیں بزنس رکارڈر تاریخی طور پر وہ جنرلیزم کر رہا ہے ڈان پاکستان کا سب سے موت پر انگریزی اخبار تاریخی طور پر 1947 آنورڈز یہ جنرلیزم کر رہے ہیں پھر جنگ گروپ کام کر رہا ہے اور نوائی وقت گروپ کر رہا ہے نوائی وقت گروپ کی جو صورتحال ہو گئی ہے آپ کو مجھے پتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ کیا ہوا ان کا ٹیلیوین بند ہو گیا ان کے کرائیسز ہو گئے ہوئے یا پیدا کیے گئے یہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے تو جو چار ترڈیشنل ادارے تھے ان کو تو بند کر دیا گیا یا ان کو نقصان پچا دیا گیا کسی کو ملک دشمن قرار دے دیا گیا کسی کو غیر ملکی ایجنٹ قرار دے دیا گیا پھر ایسے ٹوڈیز پیدا کیے گئے ایسے لوگوں کو لیسنسز دیئے گئے جو حکم کے پابند ہوں جنرلزم کے پابند نہ ہوں جنرلزم کے اصولوں کے پابند نہ ہوں بلکہ حکم کے پابند ہوں میں نے ویسے بہت سارے انٹرویوز کیے میں ابھی تک سمجھتا ہوں جس پرسنالٹی نے مجھے بڑا امپریس کیا ہے دو پرسنالٹیز ہیں جنرلزم مجھے بڑا امپریس کیا ہے ایک عبدالسطار عیدی ہیں ان کا میں نے انٹرویو ایک دفعہ کیا تھا ٹو ڈیٹ میں مجھے وہ بھولتے نہیں ہیں وہ مجھے بڑا انہوں نے امپریس کیا اور ایک اور جو شخص ہے نوجوان لڑکا ہے وہ ہے منظور پشتونت آفز مومنٹ کا اس نے مجھے بڑا امپریس کیا ہے اس میں بڑی جان ہے اس کے کلیریٹی ہے وہ آئین اور قانون کو مانتا ہے تو بیری امپریسیف لیکن ہم ہمارے پنجاب میں اور ہمارے ٹیلیویزن چینلز نے اس کو پینٹ کرنے کی کوشش کی ہے کچھ ظاہر ہے بہت ساری مجبوریوں کی وجہ سے کہ وہ کوئی ملک دشمن ہے یا ایسی بات نہیں ہے ویری امپریسیف لیڈر ہی ہے لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ وہ ایک صرف پشتون قوم کے حوالے سے ایک پالٹیکس کر رہا ہے اس طرح کے جو لیڈرز ہیں جو بلا خوف ہوں اور اپنے فائدے نقصان کی پرواہ کیے بغیر سچ کی بات کریں ہمیں قومی سطح پر ایسے لیڈرز کی ضرورت ہے بدقسمتی سے ہمارے پاس قومی سطح پر ایسے لیڈرز موجود نہیں ہیں کمپرومائزنگ لیڈرز ہیں ڈیل کر لیتے ہیں باہر چلے جاتے ہیں اس طرح کے لیڈرز ہیں ہمارے پاس کتاب کے دو اڈیوشن چھپے ہیں اور اچھی بات یہ ہے کہ وہ انگریزی زبان میں کتاب تھی اگر اردو میں ہوتی تو میرے پہ بہت سارے کیسز ہو جاتے ہیں آج سے چند سال پہلے اس کا اردو ٹرانسلیشن جو ہے وہ کرنا چاہ رہا تھا میرے پابلیشن تو میں نے اسے کہا کہ حالات اس طرح کے میرے پہ بھی کیسز ہو جائیں گے تو دیکھ لو تو ابھی اس کا اردو ٹرانسلیشن ابھی مارکٹ میں نہیں آیا گا ہوفیلی نیکس سیئر وہ مارکٹ میں آ جائے گا The Secrets of Pakistan's War on Al-Qaeda اس کتاب کا نام ہے اس کو افغانستان میں بھی ٹرانسلیٹ کیا گیا ہے یورپ میں امریکہ میں بھی یہ کتاب بڑی پڑی گئی ہے دو اڈیشنز اس کے ختم ہو چکے ہیں ہوفیلی 2021 میں اس کا اردو اڈیشن بھی آئے گا پاکستان میں سب سے پہلے جو میڈیا کے اوپر جو پابندیاں ہیں سینسرشپ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور سینسرشپ جب میڈیا کے اوپر ختم ہوگی اٹیکس میڈیا کے اوپر ختم ہوں گے چاہے وہ اٹیک ان کی اکانومی کے اوپر ہیں چاہے وہ اٹیک ان کے جنلزم کے اوپر ہیں تو جب وہ ختم ہوں گے تو میڈیا کا جو نیچرل سسٹم ہے وہ ریوائیو ہوگا میڈیا کی کریڈیبلٹی کو بھی ڈینٹ پہنچا ہے اور میڈیا کی کریڈیبلٹی کو ڈینٹ پہنچنے کی ایک بہت بڑی وجہ سینسرشپ ہے جب ملک ریاض اور ریاض لال جی اور اس طرح کے جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کے بارے میں میڈیا خبریں نہیں دے گا تو میڈیا کی جو کریڈیبلٹی ہے اس کے اوپر چیلنج آئے گا تو میڈیا کے اوپر جو سینسرشپ ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے اور جب یہ سینسرشپ ختم ہو جائے گی تو میڈیا خود بخود نیچرلی گرو کرے گا اور سینسرشپ دو طرح کی ہے ایک سلف سینسرشپ ہے اور ایک وہ والی سینسرشپ ہے جو امپوز کی گئی ہے اور جو امپوز کی گئی سینسرشپ ہے وہ زیادہ خطرناک ہے سلف سینسرشپ تو وہ والی سینسرشپ ہے جو خود ہم نے آپ پر امپوز کر رکھی ہے جنرل اسلام بیگ صاحب سے جو میرا انٹرویو تھا ڈان ٹی وی کا وہ تقریباً دس سال پرانا انٹرویو ہے تو آج بھی وہ انٹرویو بڑا وقتاً سوشل میڈیا کے اوپر آتا ہے تو میں جنرل اسلام بیگ صاحب سے بیس منٹ کی وہ گفتگو تھی میری اور بیس منٹ کی جو گفتگو میں آخری جو تین منٹ ہے وہ اسلام بیگ صاحب کا جو اصغر خان کیس ہے اس کے اوپر سوالات ہیں تو اصغر خان کیس کے اوپر جب میں نے ان سے سوالات شروع کی تو وہ سمجھے کہ یہ اس لڑکے کو شاید اصغر خان کیس کی بیگراؤنڈ نہیں پتا تھی تو ان کی میس کیلکولیشن تھی تو میں نے پورا کیس وہ پڑا ہوا تھا تو میں نے جو پرٹیکلر سوال جب ان سے کیا کہ وہ پیسے تقسیم کرتے رہے ہیں اور آپ کو پتا ہے کہ یہ عدالت میں بھی یہ ثابت ہو چکا ہے تو جب میں نے ان سے پرٹیکلر سوال کی تو وہ غصے میں آگئے تو مجھے اس وقت یقین ہو گیا کہ جلن صاحب غصے میں آگئے ہیں اب یا تو غصے میں فردر غصے میں جب میں نے ریپیٹ کروں گا سوال تو فردر غصے میں آئیں گے اور غصے میں آ کر یہ کہیں گے کہ میں جو تمغا جمہوریت ہے وہ واپس کر دوں گا یا وہ یہ کہیں گے جی میں تمغا جمہوریت واپس نہیں کروں گا کر رہو جا کے جو کچھ کرنا ہے تو میں نے ان سے دوبارہ سوال ریپیٹ کیا اور میرے اندازے کے این مطابق وہ اور غصے میں آئے تو جب وہ اور غصے میں آئے تو انسٹیٹ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں تمغا واپس نہیں کروں گا یا تمغا اپنے پاس رکھتا ہوں یا واپس کر دوں گا تو وہ اٹیکڈون می تو وہ اٹیک نہ کرتے شاید آج دس سال گیرہ سال گزرنے کے بعد بھی آپ اور میں یہ ڈسکس نہ کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اس میں یہ بھی بات ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو طاقتفر لوگ ہیں وہ جنرلسٹ کو بہت حکیر سمجھتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیا فضول قسم کے لوگ ہیں جو ہم سے سوال کرتے ہیں تو یہ ایک طاقت کا منسٹ بھی ہے ذکر جیلم کا ہو بات ہو دینے کی چاند پکھراج کا رات پشمینے کی تو گلزار مجھے جیلم کے ہیں دینہ کے ہیں مجھے بڑے پسند ہیں اقبال کوسر صاحب مجھے بڑے پسند ہیں جوگی جیلمی تھے ان کی شاعری میں نے تھوڑی پڑی ہے لیکن بڑی پسند ہے مجھے ان کی شاعری پھر ایک کالا گجرا کے بڑے پرانے شاعر تھے پنجابی کے جگہیں مجھے جو کلہ روتاس ہے میں نے وزٹ کیا ہوا ہے زیادہ وزٹ نہیں کیا لیکن مجھے بڑا پسند ہے منٹین نہیں کیا گیا ہمارے جو جگہیں ایک جیلم کی دریا کے ساتھ ایک سی ای ای اے کا سٹاف تھا جس کی بلڈنگ تھی وہ گردوارہ تھا پرانا اس کو ابھی رینوویٹ کیا ہے وہ مجھے بڑا پسند ہے بدکشمتی یہ ہے کہ جیلم کی جو سرزمین ہے اس کے اوپر بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو بڑی تاریخی ہیں ان کو میرے خواہد میں منٹیننس کی ضرورت ہے جو زلی گورنمنٹ ہے اس کا بڑا رول ہے اور آپ لوگوں کا بھی اور ہم سب لوگوں کا بھی ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو رپورٹ کریں تاکہ جو وہاں پر مقامی عبادی ہے وہ انٹرٹین ہو سکے میرے خیال میں جو اس دور میں صافت میں آنا چاہتے ہیں ان کو یہ ذہن میں رکھ لینا چاہیے کہ بڑی کڑے حالات ہیں بڑا مشکل پروفیشن ہے لیکن یہ وہ والا پروفیشن ہے کہ اگر آپ محنت کریں تو آپ پوری دنیا میں اپنا نام بنا سکتے ہیں آپ پیسے بھی اچھے جائز طریقے سے ارن کر سکتے ہیں لیکن آج کی جو ڈمیسٹک جو لینڈسکیپ ہے اس میں آپ انویسٹیگیٹیو جنرلزم کریں ابجیکٹیو جنرلزم کریں یہ جو اینکرنگ ہے یا یہ جو شو بیز جنرلزم ہے اس کا فیوچر شاید نہیں رہا میرے خال میں انویسٹیگیٹیو جنرلزم کا ہارڈکور ٹرث کا فیوچر وہ ہمیشہ سے تھا ہمیشہ سے ہے کیونکہ سچ بولنے والے انویسٹیگیٹیو جنرلزم کرنے والے وہ بڑے کام ہے